اب میں گزارش گزار ہوں محترم آلی رضا صاحب جلال پوری سکھا ہے اور اپنا منظوم نظرانے عقیدت پیش کریں نہ رہے سلواز سنکا استقبال کریں تشنگی ہے جو میرے ہوتوں پہ سنو بھئی تشنگی ہے جو میرے ہوتوں پہ میں اسے آسمان کر دوں گا میں اسے آسمان کر دوں گا اور پرورش کر کے اس کی مقتل میں ایک دن میں جوان کر دوں گا پرورش کر کے اس کی مقتل میں ایک دن میں جوان کر دوں گا پرورش کر کے اس کی مقتل میں ایک دن میں جوان کر دوں گا بس خطات کہ حدودِ صبر سے آگے حسین جا پہنچے سبہ سے چلتے رہے پاؤں میں تھکن نہ ملی صبح سے چلتے رہے پاؤں میں تھکن نہ ملی اور جبینِ وقت پہ پڑھتی رہی شکن پہ شکن مگر حسین کے ماتھے پہ ایک شکن نہ ملی اور کچھ سلام کے شیر سماس فرمالیہ حضرات اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انگلیس لیٹریچر میں ایک سیمبلک پویم ہوتی ہے جسے معاقاتی اور شاعری کہا جاتا ہے میں شیر پڑھتا ہے انشاءاللہ لفظ اس کی وضاحت کر دیں گے نعرہ سلوات بہت مشکل تھے تین چار منٹ شروع صاحب یہ اور بات کہ وہ صبر کے حسار میں تھا یہ اور بات کہ وہ صبر کے حسار میں تھا نہیں تو سارا عرب اس کی ذلفقار میں تھا نہیں تو سارا عرب اس کی ذلفقار میں تھا اور نبی کی اس کی تھی سیرت نبی کا لہجہ بھی نبی کی اس کی تھی سیرت نبی کا لہجہ بھی وہ ہر طرح سے محمد کی یادگار میں تھا اور رگوں میں فاتحے خیبر کا خون تھا پھر بھی رگون فاتح خیبر کا خون تھا پھر بھی نجانے سوچ کے کیا جبرو اختیار میں تھا نجانے سوچ کے کیا جبرو اختیار میں تھا نجانے سوچ کے شیر پیش کرنا ہوں کہ کسی میں اور نہیں اس کا حوصلہ دیکھا کسی میں اور نہیں کسی میں اور نہیں اس کا حوصلہ دیکھا چمن لٹا دیا جو موسمِ بہار میں تھا اور ستم تو یہ ہے کہ رہ کے قریب دریا کے ستم تو یہ ہے کہ رہ کے قریب دریا کے سمندروں کا خدا پیاس کے دیار میں تھا سمندروں کا خدا پیاس کے دیار میں تھا اور شیر پیش کرنا ہوں سرکار یہاں صاحب سمانت فرمائیں بس توجہوں کا تعلیم ہوں کہ ستم تو یہ ہے کہ رہ کے قریب دریا کے سمندروں کا خدا پیاس کے دیار میں تھا اٹھا رہا تھا وہ ایک ایک کر کے لاشوں کو اٹھا رہا تھا وہ ایک ایک کر کے لاشوں کو اور اس کے بعد بھی وہ شکرے کردگار میں تھا اور اس کے بعد بھی وہ شکر کردگار میں تھا اور گلا کٹا دیا اس نے بھی اپنا آخر میں گلا کٹا دیا اس نے بھی اپنا آخر میں جو وقتِ صبح سے تاثر انتظار میں تھا جو وقتِ صبح سے اب مقتہ پیش کر رہا ہوں نہیں سمجھتا تھا دشمن کسی کو وہ اپنا نہیں سمجھتا تھا دشمن کسی کو وہ اپنا ہر ایک دوست رضا اس کے اعتبار میں تھا شکر